عیسیٰ علیہ السلام نے اس ناسوٹی عالم میں جب توحید خداوندی کی تبلیغ فرمائی تو یہود کی حکومت تھی وہ مخالف ہو گئے اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا اعدادہ کیا حیث عیسیٰ علیہ السلام کو ایک کمرے میں بند کرنیا مقوط عاریخ پر آدمی کو اندر دھو گیا وہ جب اندر چلا گیا ہے دیکھتا عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے اب تعالیٰ شاہ نہو نے ان کو آسمان پر موٹھا لیا وہ شخص باہر آیا اور اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کمرے میں نہیں ہے لیکن وہ شکلن و صورتن حضرت مسیح کی طرح ہو گئے لوگوں نے اسے پکڑ کر کے سولی کیا مگر انہیں یہ تشویش ہوئی کہ آخر ہمارا آدمی جو اندر گیا تھا وہ کہاں سلا گیا سورة النساء چھٹے پارے میں ہے ولیکن شک گیا نہ ہو اللہ نے اس پر اشتباد آئی اور یہ قدرت کی دلیلیں اللہ کا تکوینی نظام ہے مرزائیوں کا یہ کہنا کہ جی کیا زمین پر اللہ تعالیٰ نہیں بچا سکتے تھے یہ بازی چاہے اطفال ہے پرلے درجے کی ہماقت کی بات یہ تو ہر شخص اس طرح اعتراضات پیدا کر لے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بدر اور احد میں جو آسمان سے ملائک بھیجے تھے تو زمین والوں سے امداد نہیں کرا سکتے تھے اور بغیر ملائک کے وہ کن فیقون خود نہیں کر سکتے تھے یہ تو خدا کے نظام کے ساتھ چھوڑا چھاڑی ہے جو مرزائی جیسے کافر تو کر سکتے ہیں مومن نہیں کر سکتے ہیں کبھی کہتے ہیں جی اس شخص کا کیا قصور تھا کہ جس کو وہ مشبہ کیا اور وہ مارا گیا تو عیسیٰ علیہ السلام کا کیا قصور تھا کہ وہ پکڑا جاتے ہیں آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں تو وہ شخص قصوروار تھا اور ظالم حکومت کا اہل کار